بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ابھی آج کی جو پریس کانفرنس ہے شفقت محمود صاحب کی اس کے حوالے سے چند جو مین پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس آپ لوگوں میں سے بہت سے سٹوڈنٹس مجھے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں واتس ایپ کے اندر بھی پوچھ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس آج سر آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو انہوں نے کہا جی الیکٹیو سبجیکٹس کے ہوں گے اگزام صرف تو الیکٹیو سبجیکٹس کون سے ہیں نائنٹ ٹینٹھ کے کس کس سبجیکٹ کا پیپر ہوگا اور فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کا کس کس سبجیکٹ کا پیپر ہوگا تو سٹوڈنٹس ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کے نائنٹ ٹینٹھ کے کون کون سے سبجیکٹس کا پیپر ہوگا اور ان کے جو فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کے ہیں ان کے کون کون سے سبجیکٹس کے اگزامز ہوں گے اور اگر آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس کے اگزامز ہوں گے تو اس کے بعد آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کے مارکس آپ کو کس طرح سے ملیں گے اور اس طرح سے ٹوٹل جو آپ کے مارکس ہوں گے وہ کیسے کیلکولیٹ کیے جائیں گے تو سٹوڈنٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس اور کمپلسری سبجیکٹس میں فرق کیا ہے دیکھیں آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں نائتھ اور ٹینتھ کے وہ اردو، انگلیش، اسلامیت لازمی، پاک سٹڈی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے فیزکس، کمیسٹری، بائیو، کمپیوٹر یا میتھ وغیرہ ہیں یہ آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں یعنی یہ آپ چوز کرتے ہیں تو کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس گروپس کے اپنے در آپشن ہوتی ہے جہاں سائنس والے اور جو آرٹس والے سٹوڈنس ہیں انہوں نے انگلیش، اردو، پاک سٹڈی، اسلامیات یہ سارے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں آرٹس گروپ کے علیہدہ ہوتے ہیں اور سائنس گروپ کے علیہدہ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں الیکٹیو سبجیکٹس وہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کا جب examز ہوگا صرف ان کا ہی ہوگا یعنی سائنس کے سٹوڈنس ہیں creation Track Math کے ان کا physics, chemistry, bio اور computer اور math ہوگا جن کا computer ہے وہ computer کا جن کا bio ہے وہ bio کا ہوگا اور اس کے ساتھ math کا ہوگا یعنی یہ چار سبجیکٹس کا آپ کا exams ہوگا science سٹوڈنس کا اور جو students arts کے اندر ہیں ان کا دیکھیں ان کا جو exams ہوں گے وہ art سبجیکٹس کے اندر ایک general math ہوگا general science ہوگی اس کے علاوہ جو دو اور سبجیکٹس آپ کے ہوں گے جیسے کہ کسی نے کوئی ایڈوکیشن رکھی ہے کسی نے اسلامیات اختیاری رکھی ہے کسی نے کوئی پنجابی رکھی ہے کسی نے کوئی زراعت رکھی ہے کسی نے کوئی اور چیز رکھی ہوگی جیسے کوئی سوکس رکھی ہے تو جن بچوں کے جو آرٹس کے مضامین ہیں وہ کمپلسری مضامین کو چھوڑ کے اردو انگلیش پاک سٹڈیو اور اسلامیات کو باقی جو آپ کے سبجیکٹس ہوں گے جنرل سائنٹ، جنرل میٹ اور دو جو اور سبجیکٹس ہوں گے آپ کے آرٹس ٹوڈنس کا ان میں سے اگزیم ہوگا یعنی ان چار جو الیکٹیو سبجیکٹس ہوں گے ان کا ہوگا ٹھیک ہے تو جو فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے سٹوڈنس ہیں ان کا جو اگزیم ہوگا وہ ان کا تین جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں صرف انہی کا ہوگا جس میں فزیکس کمیسٹری اور بائو کا گروپ ہے یعنی جو پری بائیولوجی کے ساتھ ہوتا ہے پری میڈیکل کا گروپ اور جن کا پری انجنیرنگ ہے ان کا فزکس کمیسٹری اور میتھ کا ہوگا یعنی ان کے جو تین الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں انہی کا ہی پیپر لیا جائے گا اور انہی کی پرپورشن کے اوپر انہی کی پرسنٹیج کے اوپر آپ کو کمپلسٹری سبجیکٹس کے بھی مارکس ملیں گے اور سٹوڈنس جو سادہ ایفے سمپل ایفے والے لوگ ہیں یعنی جو ایفے کر رہے ہیں جنہوں نے سائنس کا گروپ جائن نہیں کیا جنہوں نے کوئی ڈیفرنٹ آرٹس کے ساتھ ایفے کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو اردو انگلیش اور اسلامیات فرسٹیئر کی چھوڑ کے باقی جو تین سبجیکٹس ہوں گے جیسے کہ کسی نے کوئی سوشیولوجی اسلامیات اختیاری پنجابی یا سویکس یا کوئی ساتھ ایکنومکس جو بھی رکھی ہوگی یعنی اردو انگلیش اور پاک اسلامیات یعنی فرسٹیئر کے یہ تینوں چھوڑ کے جو دوسرے تین سبجیکٹس ہیں آپ کا ان کا ایکزیم ہوگا اور اسی طرح جو سیکنڈ یئر کے ہیں ان کے اردو انگلیش اور پاک سٹڈی کو چھوڑ کے جو دوسرے تین سبجیکٹس ہیں آپ کا ہے جو ایفے والوں کے ان کا ہوگا چاہے وہ آپ نے امرانیہ ترکھی ہے پنجابی ہے جو بھی ساتھ اس کی اربیک ہے کچھ بھی ہے جو بھی آپ کا کمبینیشن ہے وہ جو تین سبجیکٹس آپ کے الیکٹیو ہونے ہیں جو آپ نے چوز کیا خود انہی کا ایکزیم ہوگا جو مارکس آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس کے جن مزامین کا ٹیسٹ ہوگا یعنی پیپر ہوگا ان کے اندر سے آئیں گے وہی آپ کی جو اتنی ہی پرسنٹیج ہے وہ آپ کو کمپلسری سبجیکٹس کے اندر بھی اسی پرپورشن کے اندر آپ کو مارکس دے جائیں گے مثال کے اندر آپ کے جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کے اندر آپ کے مارکس آتے ہیں دو سو بیس تو آپ کو کمپلسری جو سبجیکٹس ہیں وہ اگر تین کی بجائے چار ہیں تو ان کو چار کے اوپر ڈیوائیڈ کر کے کتنے پر سبجیکٹس بنتے ہیں اس حصہ سے ان کے بھی مارکس اندر کیے جائیں گے اس کے اوپر مارکس کیلکولیشن کے اوپر میں ایک الہدہ ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کو نہیں سمجھائی تو اب سٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو پیپر ہیں اسے حوالے سے کیا مزید انفرمیشن ملی ہے اس پریس کانفرنس سے تو ایک تو سٹوڈنٹس آپ کے دس جولائی کے بعد پیپر ہوں گے یعنی دس جولائی سے پہلے آپ کے پیپر نہیں ہوں گے سٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمارے اگزیم اب آپ نے سکول ابھی اوپن کیے ہیں اور اتنی دیر سکول بند رہے ہیں تو ہم اب اگزیم کے لیے کیسے ریڈی ہیں ہماری پرپریشن مکمل نہیں ہے تو ان کی بات سنی گئی ہے اور ایکزیمز ڈیلے کر دیے گئے ہیں جو کہ اب دس جولائی کو سٹارٹ ہوں گے تو اس حوالے سے مزید سٹوڈنٹس اپ ڈیٹس آتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کی کسی حوالے سے کوئی کلیارٹی ہو تو آپ کمنٹس کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ